اب بھر کیا ضرورت تھی ابی سے آپ کو یہ کہنے کی کہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے خل تم نے بھی تو مجھ سے یہ بات کہی تھی ہے نا اب اگر میں نے ابی کے سامنے کہہ دیا تو کہ کیا غلط کیا یہ مجھ سے نکل گیا تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا تو میری بھی مجھ سے نکل گیا میرا وہ مطلب نہیں تھا بلا وجہ ناراض ہو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب یہ آپ کو اپنا بیٹا سنجھتے ہیں سالوں بعد بھی آپ کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت تھے میں تھگیا ہوں گا سونے جا رہا ہوں اسلام علیکم اللہ علیکم تم نے میرا پیغام اپنے گھر والوں کو دے دیا تھا جی تو پھر کیا کہا انہوں نے وہ لوگ کا لائیں گے آپ آپ سے مافی مانگنا چاہتی ہیں مطلب حد ہے تمہارے گھر والوں نے شاید قسم کھائی ہے کہ ان کی کتنی بھی بیزتی ہو کتنی بھی ذلت ہو یا انہیں کتنی بھی نہ کرگڑنی پڑ جائے میرے گھر میں لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹیوں کی شاہدیاں اسی گھر میں کروائیں گے میں جاؤں ہاں جاؤں لیکن کچن میں بہت کام پڑھا ہے کچن جا کے ساف کروں جا سنو کل مجھے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی اور کوئی بدمزگی نہیں چاہیے اپنے گھر میں سمجھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دینا پوپا ہے پیچھے ہی پڑ گئے پیچھے ہی پڑ گئے